اور درنے کے شرکہ سے یہ بھی میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا ایک ساتھی ابھی ابھی ریلیز ہوئے تو جتنے لوگ ڈی جی خان پولیس نے گرفتار کیے تھے وہ سب ریا ہو چکے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں معزز صافی حضرات گزشتہ پچیز روز سے جاری بلوش نسل کشی اور بلوش پرزندوں کی جبری گمشدگی کے خلاف جاری اس تحریک سے ار کوئی واقع ہے بلوشستان میں شہید بالات شہید شکور شہید صیف اور شہید ودود کی غیر انسانی طریقے اور انہیں فیک انکاؤنٹر میں نشانہ بنانے کے خلاف جو تحریک کیج میں شروع ہوئی تھی آج وہ کوئی سلمان کے دل بند ڈی جی خان پہنچ چکا ہے گزدار سے شال پہنچنے تک ریاست نے جو رکاوٹے کھڑی تھی ماہوں اور بینوں پر جو تشدد کیا گیا اور جس طرح مارچ کے شرکہ کو ڈرائیا دمکایا گیا اس سے بھی آپ سب واقع ہیں جبکہ ڈی را غازی خان تک پہنچنے سے پہلے لانگ مارچ کو ڈی جی خان کی سطح پر ناکام بنانے کے لیے ریاست نے تمام حدیں پار کر دی لانگ مارچ کو ویلکم کرنے کے لیے آنے والوں پر جس طرح تشدد ہوا خواتین سمیت نوجوانوں کی جس طرح گرفتاری ہوئی اور انہیں جس طرح جبر کا نشانہ بنایا گیا اس کی مثال شاید یہاں نہ ملے ایک پر امن مارچ جس کے ڈیمانڈ صرف لوگوں کی زندگیاں ہیں ڈیمانڈ میں ڈیڈ سکوارڈز سی ٹی ڈی جیسے دہشتگرد اداروں کی غیر فحالیت بلوچستان میں جاری نسل کشی کا خاتمہ اور لوگوں کو اٹھانے اور جبری گمشدہ گمشدگی کا نشانہ بنانے کا خاتمہ اور لاپدہ افراد کی بازیابی ہے بلوچستان میں جاری نسل کشی کا خاتمہ اور لوگوں کو اٹھانے جبری گمشدگی کا نشانہ بنانے کا خاتمہ اور لاپدہ افراد کی بازیابی ہے لیکن بلوچستان میں جاری اس پر امن مارچ سے ریاست اتنی خوفزدہ ہو چکی ہے کہ ہر جگہ جہاں مارچ گزر رہا ہے آزاروں کی تعداد میں لوگ اس کا حصہ بن رہے ہیں تو ان پر ایف آئی آر کاٹے جا رہے ہیں کیا آزاروں افراد پر ایف آئی آر کاٹ کر ریاست اپنی جگہ سائی کا سبب نہیں بن رہی ہے جو بھی اقدامات ریاست اٹھا رہی ہے یہ کسی بھی طرح بلوچوں کے حوصلے پست نہیں کریں گے جن پر ریاست گزشتہ دو دعائیوں سے ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے معزی صافی حضرات لانگ مارچ سے ہمارا ارادہ ڈی جی خان میں پہنچ کر رہا رات کو قیام کے بعد پر امن لانگ مارچ کر کے نکلنے کا تھا لیکن ریاست ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ جبر کے ذریعے پر امن جدوجہد کا خاتمہ کر سکے اس لیے ڈی جی خان کو سیل کرنا ناکابندیا کرنا گرفتاریاں اور تشدد کرنا مزاکرات کے نام پر لوگوں کو اٹھانا اور ایسے تمام اقدامات شامل ہیں جو اس لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے کیے گئے ہیں لیکن آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے ریاست پر واضح کر دیا ہے کہ بلوچ قوم اب مزید ایسے دشدگردانہ اقدامات سے اپنی جدوجہد سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں اٹے گی اس وقت ریاست بلوچستان میں آگ لگائی ہوئی ہے ایسا کوئی علاقہ کوئی شہر کوئی گاؤں نہیں جہاں سے لوگوں کو اٹھانے اور قتل کرنے کا سلسلہ جاری نہیں ہے اب بلوچ قوم کے پاس ان مظالم کے خلاف جدوجہد کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے مکران سے نکلنے والی اس تحریک میں بلوچستان کے آر علاقے اور گاؤں سے آزاروں کی تعداد میں لوگ جڑے ہیں لانگ مارچ کو ویلکم کرنے کے لیے ار جگہ آزاروں لوگ جمع ہوئے اور ریاست پر واضح کر دیا کہ اب بلوچ قوم متحد اور ریاستی جبر کے خلاف تا اختیار کر کے اپنی خود کی بنائی گئی مصنوعی لکیروں کو روند ڈالا اور انہیں بلوچ ہونے کی سزا دی ہے ان اقدامات سے ریاست نے ڈیرہ غازی خان کے غیور بلوچوں پر واضح کر دیا ہے کہ بلوچ چاہ مکران سے ہو یا ڈیرہ غازی خان سے ریاست ان کی شناخت کی بنیاد پر ان کے خلاف برپور طاقت استعمال کرے گی معزز سافی عزرات ریاست ان اقدامات کے خلاف بلوچ یکجیتی کمیٹی کی جانب سے ڈیرہ جیخان میں کل راہ سے درنا دیا گیا ہے اور آج ریلی میں ازاروں افراد نے شرکت کرتے ہوئے بلوچ قوم کے ساتھ اپنی یکجیتی کا برپور مظاہرہ کیا ہے درنے میں بنیادی ڈیمانڈز ان افراد کی ریائیٹی جنہیں گزشتہ دو دنوں سے لانگ مارچ کو ناکام بنانے کیلئے لاپتہ کیا گیا تھا لاپتہ ہوئے ہمارے سارے دوست ریا ہو چکے ہیں اور اس کے خلافہ مقامی میڈیا نمائندر رحمت کو بھی ریا کر دیا گیا ہے اور ریاستی اداروں کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی بھی کی گئی ہے کہ لانگ مارچ کی ڈی جی خان سے نکلنے کے بعد یہاں سے اب کسی کو اٹھایا نہیں جائے گا ہم ڈیرہ غازی خان میں بلوچ یکجیتی کمیٹی کی طرف سے یہی سے درنے کا اختیدام کرتے ہیں جبکہ کل لانگ مارچ ڈیرہ غازی خان سے نکل کر افاق کی جانب جائے گا اسلامباد میں گزشتہ بیس دنوں سے پہلے سے لاپتہ افراد کے لوائکین درنہ دیئے بیٹے ہیں جہاں لانگ مارچ انہیں جوائن کر لے گی جبکہ کل تونسا، راجن پور اور ڈیرہ جاد کے غیور بلوچوں سے رفتتی پروگرام میں برپور شرکت کرنے کی اپیل کرتے ہیں لانگ مارچ کل نو بجے گدائی چنگی سے روانہ ہوگی جبکہ تونسا کے غیور بلوچوں سے مارچ کو ویلکم کرنے کی اپیل کرتے ہیں تونسا سے پھر ڈی آئی خان اور باگزہ اسلامباد کی جانب لانگ مارچ جائے گی تونسا کے غیور بلوچوں سے برپور استقبال کی امید رکھتے ہیں ہماری یہ تحریک بلوچ نسل کشی کی اختیدام تک اسی شدت کے ساتھ جاری رہے گی تینکیو